سو دوستو آج کل کے گلوبلائیزیسن اور بڑھتی ٹیکنولوجی کے ساتھ میں انٹرنیٹ کی اس دنیا میں کافی طرح کی چینجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں دن پہ دن ایک ٹائم ایسا تھا جب لوگ ون جی کا یوچ کرتے تھے وہ کے ساتھ ابھی لگوک کسٹنبر فور جی کا یوچ کر رہے ہیں فور جی اپنے ساتھ کئی طرح کے ٹیکنولوجی لے کر آیا ہے لیکن اب انڈیا میں 5G نیٹمرک آ گیا ہے آپ نے حال میں 5G ٹیکنولوجی کے بارے میں سنا ہوگا کہ کیسے یہ پیڑی بھارت میں کانتی کاری لانے والی ہے اور کیسے اس سمیں میں پوری دنیا میں بڑی کمپنیاں اس ٹیکنولوجی کو لانے کے لیے ہور میں لگی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 5G میں آپ کو کیا کیا فیچر دیکھنے کو ملے گا لیکن کیا 4G اور 5G کے بیچ کے ڈیفرنس آپ جانتے ہو اور کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 5G نیٹمرک 4G نیٹمرک سے کیسے الگ ہے اور کیسے بہتر ہے اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو دوستو پلیز پورا دیکھئے گا اینڈ تک کیونکہ اس میں آپ سب کے سامنے میں دونوں کے بیچ کے ڈیفرنس کو کلیر کرنے والا ہوں تو آئیے سب سے پہلے ہم دونوں کے ٹرم کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 4G نیٹمرک کے بارے میں 4G 4th generation کے mobile communication system کو ریفر کرتا ہے جو کی LTE technology کے تھروری پرزینٹ کیا جاتا ہے جو کی آپ کو high efficiency اور advanced mobile broadband کا experience کرواتا ہے نئی سرویس کی demand اور high peak width rates اور data capacity کے قارن 4G کا development ہوا بھارت میں یہ OFDM transmission کے طورہ آپ سب کو provide کیا جاتا ہے جو کی ویٹ transmission bandwidth اور advanced multi antenna technology کو سخصم بناتا ہے وہیں OFDM کا استعمال کرنے کا main vision single frequency selective fading اور narrow bandwidth interface کے قلاب ملگوٹی کو بڑھانا تو آئیے آپ جانتے ہیں 5G نیٹمرک کیا ہے 5G کو عام طور پر 5th generation کہا جاتا ہے جسے آج کے دنیا میں اسے اپنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے 5G کے اندر mobile communication system کے رومرز 2012 سے آنے شروع ہوئے تھے اور ان سرچاؤں میں سے 5G byte کا use کچھ اکثر اسپیسیپک نئی 5G radio access technology کے ریفرینس میں کیا جاتا ہے حالانکہ دوستو 5G کا استعمال بہت ہی border context میں کیا جاتا ہے اسے ہم اسی stage کے روپ میں مان سکتے ہیں کہ یہ ہر طرح کے connectivity کے لیے wireless section کرے گا 5G سے سبھی کوئی ایسی expectation ہے کہ 20G bps per second کے peak data rate کو target کرنے والا ہے یہ ایک advanced mobile broadband provide کروائے گا جس سے ایک critical application کو بھی succinct کیا جا سکے جن کے لیے ultra high reliability اور less latency کی ضرورت ہوتی ہے ان دونوں کے بارے میں جاننے کے بعد دوستو آئیے 4G اور 5G کے key developments کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں first of all 4G کے full form کے بات کرے تو 4G 4th generation technology کے نام سے جانا جاتا ہے وہی پر بات کرے 5G کو 5th generation technology کہہ سکتے ہیں وہی 4G کی maximum upload rate 500 GB per second پائی گئی ہے جبکہ 5G کا maximum upload rate 1.25 GB per second ہے تو ایک high speed upload rate 5G میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا 4G technology fix and mobile devices میں انتر نہیں کر سکتا ہے جبکہ 5G کے اندر fix and mobile devices کو الگ کرنے کی پوری چھنٹا ہے تو دوستو 4G technology کی بات کرے تو یہ CDMA میں ملتی ہے جبکہ 5G technology کی بات کرتے ہیں تو یہ OFDMA اور BDMA میں offer کرتی ہے 4G کی maximum downrated rate 1 GBPS per second تک ہو سکتی ہے جبکہ 5G کی 10 GBPS per second تک ہو سکتی ہے So I hope دوستو کہ اب آپ کو 4G اور 5G کے 20 کے difference کو اچھی طرح سے سمجھ آت گیا ہوگا جو 4G technology کی speed ہے اس سے ہمیں دس گناہ جائدہ 5G technology میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور دوستو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو اسی طرح کی informative ویڈیو آپ کو ملنے والا ہے اس چینل پر موسیقی موسیقی